ان کو اپنی صحیحت کی کوئی پڑی نہیں وہ بستر پر لیٹے لیٹے ہمیشہ ایسی کی فکر کر رہے ہیں کہ امت کا کیا ہو رہا ہے انسانیت کہاں جا رہی ہے اور کس طرح کے کام کی ضرورت ہے اگر ہم سب اس فکر کو اوڑ لے تو یہ ملک دنیا میں سورج بن کر چمک سکتا ہے اپنے والد آج آئی سی او میں زیرے علاج ہے اور یہ نوجوان عالم دین ماشاءاللہ گاؤں گاؤں بھٹک کے ہوئے امت کو جگہ رائے کے جاگو نوجوانوں پکڑ لو کتابوں کامیاب ہو جاؤ یہ میرے والد کا خواب ہے یہ میری والد کی آواز ہے کتابوں کو پکڑ لو سکولز میں آنے لگو یہ آواز ہے مولانا غلام بستانوی صاحب کی آئی سی او کے بیٹ پر آج صبح گیارہ بجے فون کر کے اپنے نوجوان بیٹے سے ایک والد پوچھتے ہیں کہ بیٹے اب پہنچے ہیں کی نہیں پہنچے ہیں آج کون والد بیمار ہوتے ہیں تو سب ہاسپٹلز چلے جاتے ہیں لیکن یہ نوجوان عالم دین آج ہاسپٹل میں نہیں ہیں یہ آپ کے گاؤں میں ہیں یہ آپ کو جگہنے کے لیے آئے ہیں ایک آپ کے بھائی ہے مولانا اوے صاحب یہ خدمت میں لگ گئے چھے مہنے سے دیکھ رہا ہوں جب جب میری نظر مولانا ولم وستانوی صاحب پر گئی ہے سایہ کی طرح خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور ایک شہر کو چھوڑے ہیں دنیا میں کہ جاؤ علم کو پھیلاؤ نام میں نے رکھا ہے ادارے کا اشاد سپریٹ کرنا ہے ہاسپٹل میں بیٹھ کر سپریٹ نہیں ہوگا اشاد کا مطلب ہے سپریٹ کرنا ہے پھیلانا ہے میرا ایک بیٹا میرے ساتھ ہے چھوٹا بیٹا آپ بڑے بیٹے ہو بڑی ذمہ داری ہے آپ کے شولڈرز پر آپ نے کام کرنا ہے اور یہ کام کر رہے ہیں والد وہاں زہرے علاج کل شولاپور میں بیان آج لاتھو ڈسٹک میں بیان کہاں کہاں گھوم گھوم کر کر رہے ہیں یہ صرف سینے میں درد لے کر گھوم رہے ہیں آپ کی فکر کو لے کر کہ آپ کامیاب ہو جائیں موسیقی موسیقی